جب سے میں نے تین دن سے یہ نیوز دیکھئے کہ چاہت پانڈے پر لوگ کنٹیلیوشلی کوئی نہ کوئی بلیم کر رہے گے چاہت پانڈے نے ایسا کیا چاہت پانڈے نے ایسا کیا دیکھئے سچا ہی تو بہت سے لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ چاہت پانڈے ایک بہت ہی بڑی فیک لڑکی ہے بگ بوس کی گھر میں کیسے گئی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے ایک سیریل آتا تھا پہلے کافی پہلے ہماری بہت سلک اس میں چاہت پانڈے لیڈ رول میں تھی وہ سیریل بند ہوا کم ٹی آر پی کی ویسے اور چاہت پانڈے کی ویجے سے اور کروڑا روپے کا چھے کروڑا روپے کا ڈائریکٹر کا لاز کر آیا ہے وہ اس کی رسپونسیبل چاہت پان پانڈے کی سب سے انٹرسنگ بات تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر پروڈوسر پہ بلیم کر رہی تھی کہ اس شو کے ہمیں پیسے بھی چاہیے جبکہ شو بندی اس کی ویسے ہوا ہے تو اتنی بڑی فیک لڑکی اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کو معلوم نہیں ہے چاہت پانڈے اتنی بڑی پنوتی ہے جس جگہ جاتی ہے وہ جگہ برباد ہو جاتی ہے وہ ڈائریکٹر برباد ہو گیا ہے وہ پروڈوسر برباد ہو گیا ہے جو شو کا ڈائریکٹر تھا ہماری بہ پانڈ ہو جائے گا اگر چاہت پانڈے تھوڑے دن بھی وہاں پہ رکے گی تو تو آپ دیکھیں ہیما شرما بہار آگئی جو جل لوگوں کو رہنا چاہیے گھر کے اندر وہ لوگ تو بہار آ رہا ہیں جو بہار آنا چاہیے وہ اندر لوگ ہیں تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہت پانڈے بہت بڑی فیک لکی ہے جتنے جلدی بگ باوس کی گھر سے بہار آئے گی اتنا بگ باوس کا بھی بھلا ہے اتنا لوگوں کا بھی بھلا ہے جو سیریل سیریل سیری ایکٹر سے پیسہ ماننے کی ٹی وی ایکٹرز کی کوئی حقاد ہوتی ہے کہ لوگھنٹ والا میں گھومتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لیکن ان کی ویسے شو بند ہو رہا ہے اوپر سے یہ پیسہ مانگ رہا ہے تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے چاہت پانڈے جس طرح سے ایکٹنگ کرتی تھی اپنے سیریل میں اسی طرح سے بگ باوس کی گھر میں بھی کر رہی ہیں جی تو یہ ان کا اصلی کردار اصلی روح پاہر کیسے میں دے گا وہ کیسے دیکھتے ہیں لیکن اس نے جھوٹا جھوٹا اپنے آپ کو فیز دکھا ہے بگ باوس کی ٹیم کو بگ باوس کے لوگوں کو کلرز کو اس لیے وہ بگ باوس میں گئی ہے اس کو ایکٹنگ ویسے بھی نہیں آتی اس کی ویسے اس کے شو جہاں جاتی ہے وہ شو بند ہو جاتا ہے تو جو ایکٹنگ وہ اپنے سیریل لائف میں کرتی ہے وہ یہ ایکٹنگ بگ باوس کی گھر میں کر رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خالی فیضان صرح ہی نہیں کہہ رہا ہے یہ چار چار پارچ پر کنٹسٹینڈ کہہ چکے ہیں جو بہار آئے ہیں وہ بھی انٹرویو میں کہہ رہا ہے جو گھر کے اندر ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو ایکٹنگ کرتی ہے بگ باوس سے گھر میں وہ ایکٹنگ نہیں چلے گی جو جینون ہو رہا ہو تو چاہت پانڈے جینون نہیں ہے اور بالکل بھی ڈیزارف نہیں کرتی ب بلکل آنا چاہیے اور ان سے پہلے آنا چاہیے تھا سب سے پہلے اوکٹ ہونا چاہیے تھا چاہت پانڈے کو آپ بتائیے نا سر مجھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا کلرز کا شو یا زی کا یا سونی کا اتنا بڑا شو کسی لڑکی کے ویسے بند ہو رہا ہے وہ کیا ڈیزرف کرتی ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی پنوتی ہے جس جگہ اس کی اوپر کوئی شراب ہے یہ چاہت پانڈی کے اوپر کوئی شراب ہے کالا جادو ہے اس کی اوپر جس جگہ یہ جاتی ہے وہ جگہ پنوتی کر کے برباد کر دیتی ہے اب مجھے ڈر ہے کہ بگ بوس جیسا دنیا کا سب سے بڑا شو آنے والے ٹائم میں بند نہیں ہو جائے چاہت پانڈی کی وجہ سے کیونکہ گھر کے اندر رہی ہے یہ تو لوگوں کی انجرامات ہے بٹھنلی کیا مانا ہے کہ آپ وہ لاسٹلی بتا دیتے لاسٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں چاہت پانڈے کو فالو مت کریں ایک بہت بڑی فیک ہے ایک بہت بڑی جھوٹی لڑکی ہے جو بگ بوس کی گھر میں جھوٹ بول کے گئی ہے اور بہت بڑا شرابی ہے اس کو شراب ملا ہوا ہے جس جگہ جاتی ہے برباد کرتی دیکھیں میری کوئی دوستی یا دشمنی چاہت پانڈے سے نہیں ہے میں ہمیشہ پبلک ریویو دیتا ہوں جو نورمل چیز ہے وہ ہمیشہ بولتا ہوں چاہت پانڈے ایک بہت بڑی پیار کر سکتے ہیں تو میں دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لئے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ چاہت پانڈے کی وجہ سے آلڑی کافی شوز کلر سونی ٹی وی کے بن ہو چکے ہیں تو بگ بوس میں آپ کیوں کوئی بھی اسے سپورٹ کیسے کر سکتا ہے سو پلیز اس بات کا دھیان رکھیے اور جہن ان لوگوں کو ان کو فالو کریے thank you very much thank you